السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انیس سو پچاس میں روالپنڈی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے سیاست کی میدان میں طالب علمی کے زمانے میں ہی قدم رکھ دیا تھا ساٹھ کی دھائی میں جب صدر عیوب خان کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پھر جب گورڈن کالج میں داخلہ لیا تو کالج کی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے انیس سو بانوے میں اہم میں سیاست کرنے کے بعد تحریک استقلال میں شمولیت اختیار گی لیکن جلد ہی ان سے علا حد ہی ہو گئے انیس سو چوراسی میں بلدیاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے محمد خان جونیجو کے اہد میں آزاد پرلیمانی گروپ سے سب سے فیار رکن تھے جس کے سر براہ فخر امام تھے انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں اپنی شولہ بیانی اور پرزور عوامی کتابات کے بل پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جنرل ٹکا خان کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو نوے سے ترانوے اور پھر ستانوے کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی عمد نواز شریف کے پہلے دور میں شیخ رشید صاحب کو پہلے مشیر اطلاعات و نشریات پھر وزیر سنات و حریفت معا اضافی چار سیاہست و ثقافت مقرر ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسمبلی اور اسمبلی سے باہر ان کی بلند بانگ تنقید کو روکنے کے لیے ان کی لال حویلی میں قدد کلاشن کوف رکھنے کے جرم میں جیل بھیج دیا چند ماہ کی قانونی کاروائی کے بعد رہائی پائی انیس سو ستانوے کے الیکشن میں کامیاب ہو کر میاں نواز شریف کی کابینہ میں بطور وزیر شامل رہے دوہزار دو میں پرویز مشرف کی چھتری تلے ہونے والے انتخابات میں آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے بعد میں مسلم لیگ قاف میں شمولیت کا اعلان کیا پہلے وزیر اطلاعات اور پھر وزیر ریلوے بنے پرویز مشرف کے مداہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جناب مقدوم جاوید حشمی کے ہاتھوں شرمناک شکست کھائی جس کے بعد مسلم لیگ قاف سے علا دی ہو کر عوامی مسلم لیگ نام کی ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالی دوہزار دس میں سیاست میں ایک دفعہ پھر سرگرم ہوئے اور ایک بار پھر سے پنڈی کے حلقے سے زمنی انتخابات میں حصہ لیا مگر چوبیس فروری کو ہونے والے ان انتخابات میں ایک بار پھر ان مسلم لیگ نون کے شکیل آوان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ شورت ان کا عوامی انداز سکینڈلز لال حویلی اور سیاسی پیشن گوئیاں ہیں ناظرین یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا والسلام